موسیقی آداب میں عبدالعمی ساحل آپ دیکھ رہے ہیں اعلان ٹائمز اور شہاب ٹی وی اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ملکوں میں ایک اور ملک کا اضافہ ہوا ہے بتا دیں کہ پچھلے دنوں یو اے ای نے امریکہ کی مدیسطہ سے اسرائیل کے ساتھ امن مہدہ کیا اس سے تسلیم کر لیا اس کے دونوں ملکوں کے درمیان باقیدہ ہوائی سیوائیں بھی شروع ہو گئی تھی امریکہ کے ہی پریاد سے اس کے دباؤ سے اب بہرین نے بھی اسرائیل کے ساتھ امن مہدہ کر لیا ہے بہرین کے بادشاہ حماد بن عیسیٰ نے امریکہ اس کے مشورے کے بعد امریکہ کے دباؤ میں آ کر اسرائیل کے ساتھ امن مہدہ کر لیا ہے اب دونوں ملکوں کے درمیان صفارتی تعلقات بھی قائم ہو جائیں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان ہوائی پروازیں اور اس طرح جو دوسری چیزیں معیشت کو لے کر بزنس کو لے کر بھی باتچیت جاری ہے اس معاہدے کو لے کر فلسطین میں اس کے خلاف احتجاج کیا گیا فلسطینیوں کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ گر کے باہرین نے ان کے پیٹ پر خنجر بھونکا ہے کنگنا رنہوت کی جو لڑائی چل رہی ہے مہارشنہ میں وہ میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچی رہی ہوگی بتاتے ہیں کہ آج کنگنا رنہوت نے مہارشنہ کے راجے پال بھگر سنگھ کو شہری سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے دوران انہوں نے ممبئی میں بی ایم سی کے طرف سے جو ان کے دفتر کو توڑا گیا ہے اس کی بابت گورنر صاحب سے اس کی شکایت کی ان کے ان سے باتچیت کی اور ان کے اس ملاقات کو گورنر صاحب سے اس ملاقات کو لے کر سیاسی علقوں میں بہت ساری باتیں جاری ہیں بہت سارا قیاز بھی لگایا جا رہا ہے یو پی لکھین پور سے پولیس کی ناکامی کے ایک اور وردہ سامنے آئی ہے اس وقت ایک قیدی ہتکڑی کے ساتھ فرار ہو گیا جب پولیس کرمی پیٹرل پمپر پیٹرل بھرانے کے لیے رکے تھے جیسے ہی موقع ملا قیدی ہتکڑی سمیت وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور خاکی کی ایک ناکامی اور سامنے آئی اور جی کے ساتھ ساتھ یو پی کے مکھے مندری یوگی جی کی جو جو بابا رو اعلان کرتے ہیں کہ گنڈوں پر ان کی پکڑ ہے اور وہ ان کے اپنی اپنی ریاست سے جرائم کو یعنی کرائم ریٹ کو کم کر رہے ہیں اپراد تو کم کر رہے ہیں لیکن اپراد ہے کہ رکنے کا نامی نہیں لے رہا ہے وہاں پر شیطان کی آت کی طرح اپراد بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ ایک اور ویڈیو سامنے آیا جس کے ذریعے یہ پتا چل رہا ہے کہ کس طرح پولیسی گرف سے دن تہاڑے ایک ہتکڑی لگا وہ قیدی فرار ہو گیا بھاگ گیا بڑا ادھرا سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکوں کی کیا حالت ہے سڑکوں کی خراب حالت کو لے کر وہاں کے ایک سماجی کارکرٹا نے عجیب انداز میں اپنا احتیاط درز کروایا انہوں نے آندولن کیا خڑے میں بیٹھ گئے اور سڑکے جو ٹوٹے ہوئے حصے تھے انہیں اپنے سر پر رکھ لیا کافی دیر تک وہ بیٹھے رہے ان کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جس سے ان کے احتجاج کا جو انہوں نے دھرنا اور جو آندولن کیا ہے وہ منظر آم پر آ رہا ہے آج ملک بھر میں نیٹ کی پریقشہ لی گئی سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ تمام جو کوویڈ کے جو جو قوائد ہے اس کے پارلنگ کے ساتھ جتنے بھی چھاتر پہنچے انہوں نے اس کی ڈسٹنسنگ کے بارے بتاتے ہوئے اور ان سے اس بات کیا ہے کہ وہ سوشل ڈسٹنسنگ کا پارلنگ کریں گے اور کوویڈ کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کا پارلنگ کریں گے طلبہ نے بھی ان کا ساتھ دیا چھاتروں نے بھی اس چیز کا پارلنگ کیا اور آج پریقشہ پوری دیش میں نیٹ کی لی گئی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ممبئی سے سٹے دیشترح علاقے میں جو سینٹر ہے نیٹ کا وہاں پر چھاتر بڑی تعداد ہیں موجود ہیں انہوں نے آج نیٹ کی پریقشہ دی ہے